اسلام علیکم دوستو میں ہوں زیر حشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک آٹموبیز ڈاٹ کام دوستو اس ویڈیو میں ہم نیو پریس پل کے بارے میں اے ٹو زی تمام ڈیٹیلز شیئر کریں گے جس میں اس کی بکنگ ڈیٹیلز، آن روڈ پرائس اور رنجسٹریشن کاسٹ کے علاوہ اس کی سپیسفیکیشنز اور فیچرز پہ بھی ایک نظر ڈالیں گے تاکہ آپ کو ایک ہی ویڈیو میں اس گاڑی کے بارے میں تمام انفرمیشن مل سکیں تو آئیے شروع کریں دوستو طویل اور صبر ازما انتظار کے بعد آخر کار آٹھ سو سی 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 سیگمنٹ کی دوسری چائنز گاڑی نیو پرنس پل اکتیس جنوری دو ہزار بیس کو لانچ کر دی گئی ہے اس کی لانچ سرمنی فلیٹیز ہوتل لاہور میں ہوئی جس میں چیف گیسٹ چودری سرور گورنر پجاب تھے اور اس گاڑی کی قیمت دس لاکھ انچاس ہزار رکھی گئی ہے جو کہ ہماری توقعات سے بہرحال زیادہ ہے اور اس سے اگلے دن یعنی کہ لکم فروری دو ہزار بیس سے اس کی بوکنگ شروع کر دی گئی ہے جبکہ اس کا ڈلیوری ٹائم تین مہینے یا نوے دن رکھا گیا ہے یعنی کہ بوکنگ کرانے کے تین مہینے کے اندر یہ گاڑی کسٹمرز کے حوالے کی جائے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی بوکنگ کیسے کرائی جائے تو اس کی بوکنگ کا ترکہ کار یہ ہے کہ آپ کو پرنسپال کی کسی بھی اتھرائیز ڈیلرشپ پہ جا کے تین لاکھ پچاس ہزار کا پی آرڈر یا ڈیمانڈ ڈراف بنام ریگل آرٹ موبیل انڈسٹری جمع کرانا ہوگا اور گاڑی کی ڈلیوری سے پندرہ دن پہلے بقایا رکم بھی جمع کرانی ہوگی جو کہ اس کیس میں سات لاکھ روپے بنتی ہے تب جا کے آپ کو گاڑی کی ڈلیوری ہوگی یاد رہے کہ ایک آئی ڈی کارٹ پہ صرف ایک گاڑی بک کرائی جا سکتی ہے اور اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو اپنا انٹین اور ایکٹیو انکم ٹیکس پیئر لسٹ کی کاپی بھی دینا ہوگی جبکہ اس وقت کمپنی کے پاس کچھ گاڑیوں کا سٹاک مجود ہے جو کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں چند کسٹمرز کو ڈلیور کی جائیں گی اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ اس گاڑی کی قیمت یعنی دس لاکھ انچاس ہزار کے علاوہ کسٹمرز کو جو رقم ادا کرنی ہوگی ان میں پندرہ ہزار روپے فائلر کے لیے اور تیس ہزار نان فائلر کے لیے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس اور مختلف سٹیز کے لیے مختلف فریڈ چارجز جو کہ پانچ ہزار سے پندرہ ہزار روپے تک ہیں اس کے علاوہ ریجسٹریشن کاسٹ اور اس کے ٹیکسز علیدہ ہیں جو کہ اگر پنجاب کی بات کریں تو تقریباً تیس ہزار کے قریب بنتے ہیں یعنی کہ اس کا مینول ویرینٹ آپ کو گیار لاکھ سے اوپر میں پڑے گا جبکہ آپشنل ائر بیکس کی کوئی پرائس دسکلوز نہیں کی گئی جس کا مطلب ہے کہ وہ صرف دعویٰ ہی تھا اور ہو سکتا ہے کہ آٹومیٹک ویرینٹ میں ائر بیکس دیے جائیں جس کی لانچ کی فیلال کوئی حتمی تاریخ نہیں دی گئی اس کے علاوہ اگر آپ یہ گاڑی بک کرانا چاہتے ہیں تو ریگل آٹوموبیلز کے پاکستان میں تمام اتھرائیز ڈیلر کے نام ایڈریس اور فون نمبر میری ویب سائٹ پاک آٹوموبیلز ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے پر دی گئی ہے جس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں مجود ہے آپ جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں اب اس کی سپیسفیکیشنز اور فیچرز کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں تو اس کی سپیسفیکیشنز کچھ اس طرح ہیں لینڈھ چھتی سو درس میلی میٹر ویرث پندرہ سو سبتر میلی میٹر ہائٹ چودہ سو نوے میلی میٹر جبکہ ویل بیس تیس سو پنتاریس میلی میٹر اور گراؤنڈ کلیریس ایک سو پنتاریس میلی میٹر کے علاوہ اس میں ستائیس لیٹر کا فیول ٹینک دیا گیا ہے جبکہ اس میں آٹھ سو سیسی تری سلنڈر یورو ٹو پلس ای ای فائی پیٹرول انجن دیا گیا ہے جو کہ مہران والے انجن کا ریپلیکہ ہے اور یہ چالیس ہاسٹ پاور اور ساٹھ نوٹن میٹر ٹاک پیدا کرتا ہے اسی طرح اس میں فرنٹ ڈسک اور ریئر ڈرام بریکس دی گئی ہیں جبکہ اگر سسپنشن کی بات کریں تو فرنٹ پر میک فرسن سٹٹ جبکہ ریئر ٹریلنگ آم کوئل سپرنگ سسپنشن دی گئی ہیں اور فلحال جے گاڑی چار سپیڈ مینول ٹرانسمشن کے ساتھ آ رہی ہے جبکہ اس میں ٹو سپوک ای پیس سٹیرنگ بیل اور تیرہ انچ الائی ویلز دی گئے ہیں اور اگر اس کے کچھ فیچرز کی بات کریں تو اس میں پاور سٹیرنگ پاور وینڈوز پاور میرر ریموٹ بوٹ اوپنر دیٹائم رننگ لائٹس تیرہ انچ الائی ویلز فرنٹ پلس ریئر ہیڈریس فرنٹ اینڈ ریئر سیٹ بیلٹس بوڈی کلر میرر ویڈ ترن سیگنل انڈکیٹرز بوڈی کلر آوٹر دور ہینڈلز کروم انہر دور ہینڈلز بیوٹیفل سنٹر کنسول آم ریسٹ ویڈ کپ ہولڈرز جو کہ اس سیگمنٹ کی گاڑیوں میں کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے 5.9 انچ LCD تشکرین ویڈ بیک کیمرہ ای 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 کنیکٹیوٹی ڈرائیور سیڈ وینٹی میرر اس کے علاوہ سپیر ویل ای ای موپیلائزر اور سینٹر لاکنگ شامل ہیں اور یہ 7 کلر ا اپشن میں لانچ کی گئی ہے جن میں نوبل وائٹ میڈیم سلور ڈارک براؤن ریو ٹاماتو ہاورڈ بلو ایکوا گرین اور بیچ شامل ہیں اور آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگرچہ اس گاری میں اچھے فیچر موجود ہیں لیکن اس گاری کی مارکٹ ورث ڈیوریبیلٹی اور ری سیل کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا جبکہ اس کی قیمت ایکسپیکٹیشن سے کافی اوپر رکھ دی گئی ہے اگرچہ امپورٹڈ پارٹس، خراب ایکانومی، انفلیشن اور ڈالر ریٹس کی وجہ سے ان کی بھی کچھ مجبوریہ ہیں لیکن میں اب اس قیمت میں یوز جیپنیز گاڑی کو پریفر کروں گا آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے جانت چاہتا ہوں اللہ حافظ